جناب چیئرمن ممران سینٹ سابق ممران سینٹ میں چیئرمن صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے بڑا ایک نادر اور نایاب سا موقع اور سیشن ہے جس میں گفتار کی آپ نے یہ مجھے اجازت فرمائی ہے اور دعوت دی ہے اور میں اس بات پہ بھی یقیناً مطمئن ہوں کہ ہمارے بات جو آنے والے سینٹر سائبان ہے جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو ان میں بہت بہت قداور شخصیات بیٹھی ہیں اور ما شاء اللہ یہ جو ورثہ ہے جو ہم سے پہلے کا چل رہا ہے اور ہم بھی اس دھارے میں ایک وقت کے لیے سینٹر تھے پر یہ جو وراست ہم سے آگے گئی ہے یہ ہم سے بہتر افراد کے پاس اس وقت وہ امین ہیں اس امانت کے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی وہ جو روایات ہیں جو کہ راجہ زفر الحق جیسے ہمارے کے سب سے سینئر سینٹر رہے ہیں اور شاید ان کا دورانیا سینٹ میں ابھی بھی شاید سب سے زیادہ ہی ہے اور رضا ربانی صاحب سے بھی شاید زیادہ ہی ہے تو ایسے دوست بھائی ہماری خواتین بیٹھی ہیں جنہوں نے جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں شیری رحمان صاحبہ ایک بہت اضافہ ہے سینٹ کے جو ایک سطح ہے جو سینٹ کی اس میں اور دنیا میں یہ پاکستان کا کلائمٹ سچینج سے متعلق بہت اہم کام کر رہی ہیں باقی سب دوست بھی ہیں فردن فردن نام لینے کے اتنا وقت نہیں ہے میں لینا نہیں چاہتا ہوں پر میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ ایک بڑا حساس قسم کا کردار ادا کرتا ہے اور وہ کردار یہ ہے کہ وفاق میں اور وفاقی ایکائیوں میں ایک توازن رکھنا ایک بیلنس رکھنا اور جس وفاقی ایکائی کو کوئی درد محسوس ہو رہا ہو کوئی محرومی محسوس ہو رہی ہو تو سینٹ وہ ادارہ ہے جس کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ اس درد کا اضالہ کرے اس مرض کا کے لیے مرہم رکھے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ ایک خوفناک سلسلہ ہے ان تباہکاریوں کا جو انسان اپنے پر خود بھی لا رہا ہے اتنا وہ ڈیسپریٹ ہوا ہے اتنا وہ مایوس ہوا ہے کہ وہ وہاں جو دھماکے ہوتے ہیں وہاں جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان لوگوں پہ جو وارداتے ہو رہی ہیں یہ سینٹ کو میں سنجھتا ہوں اس سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے بنسبت جو کہ ہو رہا ہے یا ہم سے ہوا ہے اور ایسے اہل لوگ اس وقت سینٹ میں ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ہم صرف فوج اور اسکری اداروں کے ہاتھ میں دے رکھیں تو اس سے بات بگڑے گی بہتر ہی نہیں آسکتی افواج کے پاس کوئی پولٹیکل سلوشن نہیں ہوتا اسکری اداروں کے پاس کوئی پولٹیکل سلوشن کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا یہ سیاسی حل ہمیں نکالنا ہے اور ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو گلے لگانا چاہیے اپنے بیٹوں کو جو گمراہ ہو گئے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس رستہ اور کوئی نہیں ہے اور یہ ایک بہت اہم بات ہے جس میں کردار اس سے زیادہ پرو ایکٹف کردار ادا کر سکتے ہیں یا آپ چینوین میں اس وقت یہ کہنے کا جب اسکریت کی بات آتی ہے اس وقت تو میرے گھر کے میری دہلیز پہ آج بھی ایک اسکریت میرے گھر پہ لاہور میں ٹیئر گیس شیل گر رہے ہیں اور اس لیے میں کوئی ایسا دکھڑا نہیں جو شاید موضوع نہ ہو میں لو رو رہا ہوں ہم میں اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تقسیم ہو گئے ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے سیویلین سیاستدان کے ذریعے کے حقامات پہ سیویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہم آج ایک کے پیچھے ہیں یہ ریاستی ادارے کل دوسرے کے پیچھے ہوں گے پھر تیسرے کے پیچھے ہوں گے ہم میں سے کوئی محفوظ نہ ہوگا یہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک کا ہے مجھے اس سے کیا تعلق اور میں تو ریاست کی رٹ کو بحال کر آ رہا ہوں یہ ریاست کی رٹ اس طرح نہیں رہے گی یہ ہماری رٹ بھی نہیں رہے گی جو کہ ایوان یہاں کے جمہوری ایوان اقتدار کے جو امین ہیں جو اقتدار کو استعمال کرنے کے جو مقتدر ادارے ہیں یہ نہیں رہے گی اس پہ سوچئے اس پہ غور کی دیئے اس پہ لمحے فکریہ ہے یہ ہم سب کے لیے اور سینٹ کے لیے اور موجودہ سینٹرز کے لیے تو اور بھی زیادہ بہت ہوں